بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بریف کر دینے کہ کسنا سا نوک کرنا چاہیے ہزی فورا کی اقدام کر سکنے شکریہ شاہد بھائی آج یو پنجاب چینل اور رانا ایجاز احمد صاحب کی طرف سے خصوصی طور پہ زندگی بچانے کے اقدامات کے حوالے سے جو ہمارے بانی دیکٹرن جنرل سیکٹی امرجنسی سرورسز ڈاکٹر رزوان نصی اس تارے امتیاز کے ویجن کے مطابق فرسٹ ایڈر ایٹ ایوری ہوم کا کنسپٹ ہے اس حوالے سے یو پنجاب نے سپیشل نشیست یہاں پہ رکھی ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز کوئی ٹاپی بانٹا سکھا وہ رنگتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ نگل لیتے ہیں کیونکہ بچوں کا مو ایک لیوارٹری ہے وہ جو بھی چیز اٹھاتے ہیں اپنے مو میں ڈالتے ہیں اور ان کا سانس کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا رہ خاصتہ کسی بھی بچے کا یا بڑے کا سانس کا راستہ اگر بند ہو جائے تو اگر آپ اسے چھ منٹ تک کلیر نہیں کرتے تو اس انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اس عمل کو آج آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کا سانس کا راستہ کسی بچے کا سانس کا راستہ کسی بانٹا ٹافی سکھا وغیرہ سے بند ہو گیا نگلنے سے تو اس کو ہم نے بحال کیسے کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے پرسنل سیفٹی کو انشور کرنا ہے اپنے پی پیز جیسے آپ نے دیکھا ریفلیکٹر پہنے ہیں گلز پہنے ہوئے ہیں اپنے پی پیز پہنے ہیں سین کو سیکیور کرنا ہے دینجرس سین کو آپ نے وہاں سے جیسے خدانہ خاصہ قریبی کچھ شیشے کا ٹیول پڑا ہوا ہے تو آپ انبیلس ہوگے اگر اس کے اوپر گر جاتے ہیں تو آپ کو چوڑ لگ سکتی ہے اس کو آپ دور کر دیں اس کے بعد بچے کو آپ نے لیفٹ ہینڈ میں پکڑیں گے جیسے ہمارے یہ ریسکور نے پکڑا ہے اور اس کی جبڑے کو کان کی لوگ کے بعد جہاں پہ جبڑے کے لاغ ہوتے ہیں وہاں سے آپ اسے مضبوطی سے پکڑیں گے تاکہ بچے کا مو کھل جائے بچہ جوکہ چھوٹا ہے آپ کی کمانڈ کو فالو نہیں کرے گا اگر آپ وہاں پہ خود اسے کہیں گے کہ بیٹا مو کھولو تو شاید وہ نہ کھولے لیکن اگر جال آکس کو تھوڑا سا پریس کر دیں گے تو اس کا مو کھل جائے گا اس کے بعد بچے کو اپنے لیفٹ ہیڈ پہ اس طرح لٹائیں گے کہ اس کی دونوں ٹانگیں ایک رائٹ سائٹ پہ ہو بازو کے ایک لیفٹ سائٹ پہ ہو اور اس کی پوزیشن آپ نے ڈاؤن ورڈ رکھنی ہے سب سے امپورٹنٹ اپنی سیفٹی کو انشور کرتے ہوئے آپ نے اپنی پوزیشن اس طرح بنانی ہے کہ آپ کی جو رائٹ لیگ ہے جیسے ہمارے یہ ریسکور کی ہے وہ بالکل سٹیٹ ہے اور جو لیفٹ لیگ ہے وہ بینٹ ہے تاکہ وہ بھی محفوظ رہے اور جو اس کے پاس پیشنٹ ہے یعنی جو بچہ ہے وہ بھی محفوظ رہے اور اس کی زندگی کو بچانے میں ہم اپنا اہم رول ادا کر سکے اس کو ڈاؤن ورڈ آپ رکھیں گے جیسے ریسکور نے اس کے بعد آپ نے بچے کی کمر پہ بیک بلو پوزیشن کونسی ہے کہ جو شولڈر ونگز ہے ان کے درمیان جو ریڈ کی ہٹی کا پورشن ہے اپنی ہتھیلی سے پانچ مرتبہ آپ نے بیک بلو دینے ہیں جو کہ اندر کی طرف اور اوپر کی طرف یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی پانچ بیک بلو دیئے ہیں اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں جو چیز بچے نے نگلی تھی یا کچھ بانٹا ٹاوی سکھا کوئی بھی چیز تھی اگر وہ نکل گئی ہے تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں نکلی تو آپ بچے کو بچے کے سار کے پیچھے جیسے ریسکور نے رکھا پورا ہاتھ رکھیں گے تاکہ سار اس کا بلکل آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے اور دائیں بازوں پہ بچے کو سیدھا کر لیں گے چیز کے اوپر سٹرلم لائن جو درمیان والی ہڈی ہے اس کے اوپر نپل لائن کے کراس میں آپ دو انگلیوں سے پانچ دفعہ پریس کریں گے بچے کی چیز کو جیسے ہی ہمارے ریسکور ابھی کر رہے ہیں کہ پانچ دفعہ انہوں نے پریس کیا پریس کرنے کے بعد آپ اسی طرح جبڑے کو پکڑیں گے آپ جالاؤ کو اس کو پریس کریں گے اور لیفٹ ہیڈ پہ آپ اسے الٹا کر لیں گے پوزیشن بچے کی نیچے کی طرف ہونی چاہیے اور اسی طرح اسی سلسلے کو آپ ریپیٹ کریں گے یعنی پانچ بیک بلو اس موقع پر بھی آپ دیں گے یہ عمل آپ تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک وہ چیز نکل جائے گی اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہیلڈی ہوتے ہیں جو وزنی ہوتے ہیں بچے اگر آپ اسے ایسے اٹھائیں گے تو بچہ گر سکتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس اسام طریقہ ہوتا ہے آپ کسی چیئر پہ بیٹھ جائیں چیئر پہ بیٹھ کے آپ اپنی ٹانگ کا سہارا لے لیں اپنے بازو کے ساتھ ٹانگ کو اگر سپورٹ دیں گے تو جتنا بھی ہیلڈی بچہ ہوگا آپ اس کو ایزیلی سنبھال سکیں گے بچہ آپ کے ہاتھ سے گرے گا نہیں اور وہ ہی عمل پانچ بیک بلو آپ پانچ بیک بلو دیں گے آپ یہاں پہ جتنا بھی ہیلڈی بچہ ہے چونکہ ٹانگ کی سپورٹ ساتھ مل گئی ہے آپ اس کو ایزیلی ٹیکل کر سکتے ہیں اور اسی طرح پانچ بیک بلو کے بعد آپ اس کو پانچ چیس کمپریشن دیں گے چیس کمپریشن کے بعد وہ آپ پھر پانچ بیک بلو اس کو آپ کنٹینیوز یہ عمل کرتے رہیں گے جب تک وہ چیز ریمووو نہ ہو جائے تو انسانی زندگی بچانے کے لیے ٹیو پنجاب چینل پہ یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ خود بھی اپنی فیملی کو چونکہ مرد حضرات اکثر اوقات اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں اور یہ عمل ہمارے جو گھر میں مائے بہنے ہیں ان کو یہ پریشانی سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے خود بھی ٹریننگ حاصل کریں اپنی فیملی کو بھی ٹریننگ دیں ریسکی وان ون ٹوٹی کے کسی بھی آفیس میں جائیں ہم آپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں امرجنسی سرسیز کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی ٹریننگز میں بھی آپ کے ساتھ بلکل تیار ہیں اور یہ بہت اچھا انیشیٹیو یو پنجاب کا بھی ہے تاکہ ایک پبلک اویرنس میسج لوگوں میں بہت سی زندگیاں بچانے کے لیے یہ اہم رول ادا کر سکتا ہے تسی تجمبل صاحب تا سنیا جڑا انہوں نے اویرنس میسج دیتا ہے اُدھے ویچوں نے دسیا ہے کہ کس طرح بچے دے گلے ویچ اگر کوئی چیز فاز جان دیئے انہوں اسی خود کس طرح انہوں سی کاٹ سکنے ہیں کس طرح اپنے بچے دی زندگی نو سیف کاٹ سکنے ہیں تسی یو پنجاب جڑے رہو یو پنجاب نو لائک کرو سبسکرائب کرو تے فالو کرو تاکہ اے آویرنس میسج جڑا ہے تو اڈے تاک باقی دوستان تاک پہنچ سکے